اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سیف علی اور ٹو کم ایڈوکیشن میں آپ کو خوشاندید کہتا ہوں ناظرین پہلے ہمارے چینل کا نام تھا ویب پیج ایڈوکیشن اور کچھ ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے ہم نے چینج کیا ہے چینل کا نام اور اب ہمارے چینل کا نام ہے ٹو کم ایڈوکیشن تو آج ہم سوہل افضل کے بک آئیکاں پارٹ ٹو ہے اس کا چیپٹر ہے اکاؤنٹ فرام انکمپلیٹ ریکارڈز اور پرابلم نمبر ون سالف کریں گے ایک ٹریڈر ہے جو اپنی کتابیں اپنے اکاؤنٹس جو ہے وہ سنگل اینٹری سسٹم پر رکھتا ہے اور اس کی اکاؤنٹس دیسمبر دو ہزار پندرہ کو یہ پوزیشن تھی کاشت بینک ٹری تھوزنڈ، سٹوک ٹوٹی تھوزنڈ، دیٹرز تھوزنڈ، ماشینری ٹوزنڈ، اینڈ کریڈٹرز روپیز ٹوٹی تھوزنڈ اس پوزیشن آن ٹری فرس دیسمبر ٹوزنڈ، سکسٹین وز از فالو دو ہزار سولہ کے اینڈ پہ اس کے پاس یہ چیزیں تھی کاشت بینک ٹوزنڈ، سٹوک ٹوٹی فوزنڈ، دیٹرز ٹوٹی فوزنڈ، ماشینری ٹوٹی فوزنڈ، اینڈ کریڈٹرز روپیز ٹوٹی فوزنڈ دورنگ دورن reconstit. دورنگ دورن روپیز ٹوٹی وزنڈ، اس نے دس ہزار روپیہ مزید کریواز کروایا بڈیس میں اور ہر ماہ تین سو روپیز نشے نکال لیا from the above you are required to ascertain the profit or loss made by the trader for the year ended 31st of December 2016 اس پہ ہم نے تین چیزیں فائند کرنی ہے پہلے opening capital پھر closing capital اور پھر net profit یا loss opening capital کا انسر ہوگا 80,000 closing capital کا انسر ہوگا 94,000 اور net profit ہوگا 7,600 تو سب سے پہلے ہم opening state opening balance جو ہے وہ فائند کریں گے opening capital تو اس کا یہ پر فارما ہے بیلے چیٹ بنائیں گے ہم assets اور liیبیلٹیز ہوں گی سب سے پہلے اوپر تریڈر کا نیم ہوگا اگر کوئی سپیسیفک نیم لکھا ہوگا تو پھر statement of affairs as on 31st دیسمبر 2015 تو سب سے پہلے ہم ادھر لکھیں گے cash at bank یہ 30,000 next ہے stock 20,000 then debtors 30,000 machinery ہے 50,000 کی اور credit side پہ آ جائے گا creditors اور کوئی بھی لائیبیلٹی نہیں ہے opening balance میں تو ان کا ہم total کریں گے تو یہ آ جائے گا 1,3,000 روپے اور 1,3,000 روپے میں سے یہ 23,000 روپے ہم less کریں گے تو 1,3,000 میں سے 23,000 less کر دیا تو یہ 80,000 آ گیا opening capital تو جب اس کو balance کریں گے تو یہ capital as on 31st December 2015 ہوگا balancing figure ہے یہ 80,000 اب next ہم closing statement of affairs بنائیں گے 2016 کی تو اس میں asset سب سے پہلے ہے cash at bank روپیز 4,000 next ہے stock 25,000 and then debtors 45,000 machinery machinery 50,000 کی تھی opening اور closing 45,000 اور 5,000 کا ڈیفرنس ہے وہ ڈیپریسیٹ ہو گئی تو اب ہم اس میں سے 10% اور dysfunction وں ڈیپریسیٹ ہوں ڈیپریسیٹ ہوں سو ہم اس میں سے ڈیپریسیشن لیس کریں گے ڈیپریسیشن آ جائے گی 5,000 اور نیٹ بیلنس آ جائے گا 45,000 تو کریڈیٹرز سائٹ پہ ہے 25,000 تو ایک لاکھ انیس ہزار میں سے جب ہم پچیس ہزار لیس کریں گے ایک لاکھ انیس ہزار اس میں سے کریڈیٹرز ہم نے لیس کر دی ہے 25,000 تو 94,000 آ آ گیا ہمارے پاس کلوزنگ بیلنس اور جب ہم ان کو بیلنس کریں گے تو یہ کپیٹل ایزان 31st دیسمبر 2016 اور یہ بیلنسیng فگر ہے یہ کلوزنگ بیلنس ہے یہ ہے 94,000 اور اب ہم بنائیں گے سٹیٹمنٹ آف پروفیٹ آنڈ لاز بی آر ایس سٹیٹمنٹ آف پروفیٹ آنڈ لاز اس کا پروفورمہ سب سے پہلے نیم سٹیٹمنٹ آف پروفیٹ آنڈ لاز فار دی یئر آنڈ سٹی فورس دیسمبر 2016 تو اس میں سب سے پہلے ہم کلوزنگ بیلنس لیں گے کیپیٹل ایزان تھوٹی فورس دیسمبر 2016 جو ہم نے فائند کیا تھا 94,000 اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ڈرائنگ دیورنگ دی یئر وہ تھی 3,000 آ منت تو تین ہزار اور ایک منت کی تھی سوری تین سو روپے ایک منت کی ڈرائنگ تھی اب ان کو ہم بارہ سے ملٹیپلائے کریں گے کیونکہ سال میں بارہ ہی نہیں ہوتے ہیں تو یہ آ جائے گی 3600 تو اب ہم ان کا ٹوٹل کر لیں گے تو یہ آ جائے گا 97,600 اور جو دیورنگ دیز یئر کیپیٹل ہے وہ اس میں سے لیس کر دیں گے لیس 7,400 یہ adjusted capital as on 31 december 2016 ہے تو اب opening capital جو ہم نے find کیا تھا 80,000 وہ ہم less کر دیں گے less opening capital as on 31 december 2015 یہ 87,600 میں سے 80,000 less کریں گے تو آ جائے گا 7,600 اور یہ ہمارا profit دیورنگ دی یئر ہے شکریہ ناظرین یہاں پہ ہمارا سوال کمپلیٹ ہوتا ہے